السلام علیکم آپ فیس بک یا کسی بھی اور کمپنی کا سائن اپ پیج دیکھ لیں یا کسی بھی فوڈ ایپ کو دیکھ لیں وہاں پر آپ کو ریڈیو بٹن اور چیک باکس جو ہیں یہ ضرور دیکھنے کی ملے لیے تو یہ ریڈیو بٹن اور چیک باکس کو اپنی اپلیکیشن کے اندر کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ اکی تو پروجیکٹ بنا رہی ہے ہمیں سب سے پہلے ہم یہ کنسٹرینڈ لے اوٹ کو ریلٹیوٹ کر لیں کیونکہ میں ریلٹیوٹ میں بھی اس کے اندر کام کریں تو یہ ٹیسٹ ویو جو ہمیں بائی ڈیفالٹ آرہا اس کو ہم کریں کیونکہ ہم یہاں پر اپنا ڈیفائن کرنا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ نے چیک باکس بنانا ہے تو یہاں پر چیک باکس ڈکیں گے ریپ کنٹینٹ ریپ کنٹینٹ چیک باک آپ کا بن گیا اس کو آپ آئی ڈی دے دیں کوئی سی بی کرکٹ کی آئی ڈی دے دی اور اس کا ٹیکسٹ ہم رکھیں گے کرکٹ اس طرح اس کو چیک ڈرک نیان چیک اس کو ڈرو کر دیں اور اس کو کلوز کر دیں اسی چیک باکس کو کپی کریں گے اور اس کی آئی ڈی چینج کر دیں گے سی بی اچھا یہ یہ سب ہی ایک جگہ پر یہ کٹیں ہیں کیونکہ ہم ان کو آلائن نہیں ہے ان کو آلائن کر دیتے ہیں سکواش ہے اس کو رائٹ آف کر دیتے ہیں سی بی کرکٹ کے اس کے ساتھ رائٹ میں چلا گیا اس طرح اس کو بھی رائٹ آف سی بی سکواش کے اس کے رائٹ چلا گیا ان کو مارجن بھی دیتے ہیں تھوڑا سا ابھی اگر ان کو سینٹر کرنا چاہیں تو یہ چونکہ صرف الائن ہے ایک دوسرے کے ساتھ سے تو یہ صحیح طرح سینٹر نہیں ہوگی تو اس کے لیے بہتر ضروری ہے کہ آپ ان کو ایک اور لے اوٹ کے اندر شامل کرنے تو یہاں پر ہم ایک اور کنسیپٹ سیکھ لیں گے کہ لے اوٹ کے اندر جو لے اوٹ ہم نے بنانا ہوتا ہے وہ اب یہاں پر ایک اور لے اوٹ بنا لیں گے اس کو بھی رائپ کنٹنٹ رائپ کنٹنٹ اور اس کو آئی ڈی دے دیں گے سینٹر ہوریزنٹل کر دیں گے اور یہاں پر آپ نے جس طرح ہم دوسرے ٹیلز کو کلوز کرتے ہیں جس طرح یہ چیک باکس کا ٹیلگ ہم نے یہاں پر اس طرح کلوز کے اس کو اس طرح نہیں آپ نے کلوز کرنا یہ اس طرح نہیں ہم کیونکہ اس کے اندر دوسرے ایلیمٹس بھی رکھوانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح اس کو دوسری آپ رائٹ اینگ کا ٹیلن دوائیں گے تو یہ آجے گا تو یہ جو چیک باکس ہیں ہمارے ان کو اس کے اندر پہا رہنا جائے اب صرف ہم نے اس لے اوٹ کو سینٹر ہوریزنٹل کیا تو یہ ہمارے سب ہی سینٹر ہوریزنٹل ہو گئے ہیں اب چونکہ ہم نے ان کو اوپر سے مارجن دینا ہے تو ٹاپ مارجن بھی دے دیں گے صرف ہم نے پیرنٹ لے اوٹ کو دینا ہے تو وہ نیچے بارا کو بنا جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا چیک باکس بن گئے ہیں اب ہم نے ریڈیو بٹن بنانے ہیں اس کو منیمائز کر لیتے ہیں یہاں پر ریڈیو بٹن ریڈیو بٹن جو ہیں یہ گروپ کے اندر کہاں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی ریڈیو بٹن جیسے جنڈر کا ہوگا تو آپ میل سلیکٹ کریں گے تو اگر فیمیل سلیکٹ کرتے ہیں تو جو میل سلیکٹ کیا ہوگا وہ انچیکڈ ہو جائے گا اس لئے ریڈیو گروپ ہوتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو کمبائن رکھے ایک وقت پر دوسرے کو اس کے اندر بھی چونکہ ہم نے ریڈیو بٹن رکھوانے اس کو بھی آپ نے اسی طرح ریڈیو بٹن اور یہاں پر ٹیکسٹ رکھوا جائیں گے اس ریڈیو بٹن کا ہم آر بی میل اس ریڈیو بٹن کو کوپی کر لیں گے یہ ہوریزنٹلی نہیں یہ ورٹیکلی ادایا ہے ان کو ہم اگر ہوریزنٹلی رائن کرنا ہے تو یہاں پر آپ ریڈیو گروپ کے اندر آکیں ان کے ہوریزنٹل کر لیں گے اور ان کو ہم اس کے بلوو ایڈ کر دیتے ہیں بلو آئی ڈ اس ریڈیو کی آئی ڈی کیا تھی سپورس ریڈ اس کے بلوو آگیا اس کو سینٹر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چیک ڈین میں سے کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کو چپٹر ہم کر دیتے ہیں ریڈیو گروپ کر دیتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنی جاوا فائل کے اندر یہاں پر ان سب کو ڈیفائن کرنا ہے یہاں پر ان کو فائنڈ ویو آئی ڈی کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے اب جس طرح ہم بٹن کے اوپر ہم سب سے پہلے ہمارے چیک باکس ہیں ان کے اوپر لگائیں گے سی بھی سی بھی سی ٹون چیک لیسنر اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں پر نیو کمپاؤنٹ بٹن ڈاٹ اون چیک لیسنر آپ کو شہور اس کو سلیکٹ کریں گے یہ بھی ایک انٹرفیس ہی ہے جس طرح ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا سی ٹون کلک لیسنر کو بھی ہم یہاں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس طرح اس کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور صرف اس فنکشن کو ہمیں اوبر آئیٹ کروانا دے گا لیکن ہم اس طرح اس کے اندر اسی طرح ہی دیکھیں گے اس کو دیئے ہمیں ایک بٹن ویو آ رہا ہے وہ دوسرا ہمیں اس اگولین آ رہا ہے اس چیکٹ کے آپ کا جو یہ بٹن ہے اس کو چیک کرنے کے لیے سلیکٹیڈ ہے یا نہیں سلیکٹی ہم یہاں پر اس کے اوپر چیک لگا دیتے ہیں اس چیکٹ ٹوست شو کروا دیں گے اسی طرح جو دوسرے ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح لگا رہے ہیں سیٹ آن چیک لسنر تو ہمارے جو چیک باکس ہیں تو ہمارے سارے ہو چکے ہیں تو اس کو ایک نفر ان کر کے دیکھ لیتے ہیں اوکے تو ہماری آئے پرانا ہو چکی ہے لیکن ہمیں ابھی یہاں پر کوئی ٹوست نہیں شو ہو رہا حالانکہ ہمیں یہاں پر چیک لگا ہوں تو وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے آن کلک لسنر کے اوپر چیک لگایا ہے ٹھیک ہے آن چیکڈ لسنر یعنی جب ہم اس کو چیک کی آن چیک کریں گے یہ تب ہمیں شو کرے گا تو اگر میں سکواش کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ کہے گا سکواش سلیکٹ این سپورچ ٹھیک ہے کرکٹ کو اگر یہ ابھی چیکڈ نہیں ہے کرکٹ اس کو دوبارہ چیک کریں گے تو کرکٹ سلیکٹ سپورچ ٹھیک ہے فوٹبال کو بھی آن سلیکٹ لگا آپ اس طرح یہاں پر اس کے اوپر ایلس پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ if not checked یعنی یہاں پر اگر ہم اس کو آن سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ شو کرے کہ کرکٹ آن سلیکٹ سپورچ ٹھیک ہے اسی طرح ہم ریڈیو بٹن کے اوپر بھی لگاتے ہیں اس کو منیمائز کر دیں گے اس کے لگا اس کا بھی وہی ہے set on checklist یہاں پر نہیں ہو اور یہاں پر radio اس میں compound button dot on checklist تھا یہاں radio group dot on checklist یہ بھی انٹرپیس یہ اس کو implement کیا تو یہاں پر ایک checked id کے نام سے ہمارے پاس انٹیجر کے پاس ہو رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ switch statement یہاں آپ کو جس طرح suitable لگے تو یہاں checked id کو لے آئیں گے case بنا دیں گے یہاں پر اگر آپ بھی mail ہے اگر آپ اس کے اوپر مزید لگانا چاہتے ہیں کہ اگر جس کو unchecked کیا ہے اس کا بتائے اور جس کو checked کیا ہوگا تو یہاں پر آپ اندر مزید فیلس کی conditions بگا سکتے ہیں تو اس کو ہم run کر کے دیکھ لیں گے ہم نے mail کو چھوڑ کے female select کیا ہے تو وہ نیچے آگے female selected other selected یہاں ساقواش select کیا ہے ساقواش is selected in sports یہاں ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ آ سکتے ہیں یعنی اگر student کی اگر ایکٹیوٹیز دیکھنا چاہ رہے ہیں توان توان اس نے select کیا ہے اور male female یہ ریڈیو بٹنز جو ہیں کئی طرح سے use ہوتے ہیں چیک باکس تو agree یا disagree ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ہی thank you for your time اور ہاں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ڈادا why this is business ڈیفرنٹ 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 ڈیفرنٹ